موسیقی 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 ہے اب وہ مریض ہے ادھر وہ دوائی جو وہ مہنگی ہیں وہ ملتی نہیں ہے یہ خون قطرہ دینے کی بجائے یہ جو کھینچ رہے ہیں یہ ان سے نکلے گا ان ظالم حکمرانوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ خالق کیا فرماتا ہے جو میرے بندے کے لیے ایک خون کا قطرہ دے گا بچانے والا آپ بتائیے گا کہ آپ کوئی دوائی لینے کے لیے ہیں میں یہ غریب آدمی ہیں ان کے لیے میں یہ زکاة فارم لیا ہے ان کو وہ ٹیسٹ ہیں تو وہ اتنا آنے فورڈ نہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا چلے میں یہ ساٹیف ٹیک دے کے وہ زکاة والا تو وہ کراؤں تو اب وہی ہے کہ خالق جب اللہ کے رسول کے حکم کی منافع کرو گے تو خالق فرماے گا پھر تری ان کی دور کھینچی جائے گی دوائی 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 بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زکاة سے آپ کو کچھ مدد مل پائے گی کچھ تھوڑی سی امیدی ہے وہ فام ہے ابھی وہ چیرمن کے پاس جائیں گے وہ دور سے کروائیں گے یہ خون کا کترہ دینے کی بجائے یہ جو نکار ہیں یہ ان کی نسلوں سے بھی نکلے گا کیونکہ اللہ اللہ کے رسول کی شریعت کی یہ ٹکر لے رہے ہیں جب ٹکر لے گے ان کا رگڑا نکل جائے گا بتائیے گا یہ جو حالیہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے آپ کے خاندان پر یا آپ کے جو بیمار آئی تنگ آپ کی وائف ہیں کیا اثر پڑا ہے جی دوائی ہیں تو بہت مہنگی ہوگی ہیں تو ٹیشٹ انہوں نے دینلا پہنے پیسے لے گے چھے سور پہا میں نے ابھی دیئے پہلے تو فری ہوتے تھے ابھی دوائیاں تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہیں تو گریب بندہ کیا کرے آپ کی مسس کو کیا مرض ہے اس کو گردیاں کا مسئلہ ہے ہم صبح آٹھ پجے کے آئے ہوئے ابھی تک ہم کو یہ نہیں پتا چلے ہم نے کیا کرنا تو یہ گردیاں کی میڈیسن آپ کافی عرصے سے مرض ان کو بلاہک ہوگا کتنے عرصے سے لاحے کمرز جی ہے ان کو ایک سال ہو گئے تو تب میڈیسن کی پرائزز میں اگر آپ دیکھیں اور آج جو ابھی گزشتہ تین مہینوں سے اضافہ ہوئے اس میں کیا آپ پہ کیا اثر پڑا ہے جی میں تو یہ صاف لفظوں سے کہتا ہوں عمران کھان کی حکومت میں بہت مہنگ پائی ہوئی ہے اور گریب بندے کا بلکل جینا حرام ہو گئے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا آجی امبر نام ہے میرا ہاں بتائیے گا کہ کوئی آپ ایڈ میڈیسن کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ بہت آئی لیوپال جو ہے نام گائی ہو گیا بہت ہمارے پروش سے باہر ہے اور ہم تو یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ عمران خان جو ہمیں تسلیحیں دے رہے تھے ہم آئیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں ستر پی سے ابھی سور پہ آ گیا ہے اور بجلی گیس کے بل اتنے ہمارے پروش سے باہر ہو گئے کھانے پینے کی چیزیں میں اتنا زافہ ہو گیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیا عوام کا بنے گا غریب عوام بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کتنے پیشنٹ ہیں ہمارے گھر میں تین پیشنٹ ہیں کس کس مرز کے پیشنٹ ہے آپ کے گھر میں ایک آٹ پیشنٹ کے گردے کے مسئلہ ہے ایک پیٹ میں گیسٹرولوجس جی بتائیے گا کہ یہ جو تینوں امراض ہیں چونکہ یہ بہت زیادہ کامن مرض ہیں تو کیا اس کی عدویات کا حصول آپ کے لئے مشکل ہوا ہے کیونکہ فرائزز جو ہیں وہ دو سو سے تین سو روپے سے تجاوز کر گئی ہیں تو کیا کچھ اس کے حصول میں مشکلات ہو رہی ہیں جی میڈم اس میں بہت مشکلاتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی زیادہ منگائی ہو گیا کہ ہمارے پروش سے باہر ہو گیا کہ ہم وزارش کرتے ہیں عمران خان کو ہمارے ساتھ تعاون کرے اور غریب یہ کہہ رہے تھے ہم آئیں گے ہم وام کو سوالتیں دیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے چھ ماء تو ہو گئے ہمیں نظر کچھ نہیں آرہا ہے دن پر دن منگائی کا زور زیادہ ہو گیا وام کو کچھ نظر نہیں آ رہی ہے نا کہ وام کا جائے تو جائے کہاں جو بھی آتا ہے وہ آتا ہے کہ بولتا ہے کہ خزانہ خالیہ خزانہ خالیہ تو آپ کیوں آئے تھے کہ پہلا دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہے جو بھی آتا ہے وہ اپنے خزانے کے لیے آتا ہے وہ ہم کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اسلامباد میں ہمارے لیے نوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی سالوٹ نہیں ہے ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں اسلام علیکم علیکم سلام آپ کے نام کے محمد یونس محمد یونس آپ کے آب میڈیسن لینے کے لیے آئے ہیں پہلے جب آپ میڈیسن خریدتے تھے اور اب آپ میڈیسن خرید رہے تو کیا کتنا اثر پڑا ہے میڈیکل میڈیسن میں جو ہے نا پہلے میں جو ایک ماہ کی دعائی لیتا تھا پانچ ہزار کی اب وہ میں لے رہا ہوں دس ہزار پی تو کس مرس کی آپ میڈیسن لے رہے ہیں کنسر کی میری میسیس کو کنسر ہے تو اس کی جو ہے نا میں دعائی ہے یہاں سے لے رہا ہوں تو کینسر کی عدویات مدب آپ کی لیے یہ ڈبل ہوگی ہے قیمت تو حکومت تو کہتی ہے کہ ہسپتال جو کینسر کے ہسپتال ہیں ان کی ادھر تو میڈیسن جو ہے وہ کافی ریزنیبل ریٹ پہ دی جا رہی ہیں حکومتی اسپتال میں میں ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہے وہ پہلے پانچ ہزار کی آتی تھی ایک ماہ میں اب دس ہزار کی میں پرچیت کر رہا ہوں سرکاری اسپتال سے ٹریٹمنٹ آپ کرا رہے ہیں پرائیویٹ سے پرائیویٹ سے کرا رہا ہوں پرائیویٹ کی وجہ سے آپ کو کیمت آپ نے سرکاری میں نہیں کیا ٹرائی سرکاری میں تو وہاں تو دیکھے ہی لگتے ہیں وہاں تو کوئی علاج پوچھنے والا نہیں ہے کمپلیکس میں میں گیا ہوں پینڈی میں گیا ہوں جنرل ہسپتال لائکون ادھر کسی نے وہ جو ہے نا لیفٹ ہی نہیں کرائی ہے تو اس لئے میں پرائیویٹ میں کرا رہا ہوں اور اپنی جیب سے کرا رہا ہوں جی ناظرین اس وقت موجود ہیں الوحید کیمسٹ پر موجود یہ سیلز میں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مطارق اومد تاریخ یہ بتائی کر کن کن عدویات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے کون سی لائف سیونگ جو ڈرگز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بہت سی لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں جیسے بلڈ پیشن کی ہیں شوگر کی ہیں ان سب کا اضافہ ہوا ہے تکراباً 300 میڈیسن جو ہے نا ان کی جو نا اس میں اضافہ ہوا ہے قیمت میں جس میں ٹرائی فورج ہے جیسے 187 کی تھی اور فور ریٹی فائیو کی ہو گئی ہے تقریباً تھرٹی فائیو فورٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ ریٹ بڑھ گئے ایک سٹور ٹیبلٹ پیشن کی دفا سٹون ٹیبلٹس ہیں ریفانہ ٹیبلٹس ہیں اگمنٹن ٹیبلٹس ہیں اور اس طرح بہت سے جتنی میڈیسن ہیں تھری ہنڈرڈ میڈیسن ہیں جس کا پون سٹون بغیرہ جن کا بتا رہے ہیں یہ ساری لائف سیونگ ہے جی لائف سیونگ ڈرگز ہیں اور بتائے گا جو کومن میڈیسن ہیں جن کا بتایا جا رہے ہیں کہ پندرہ فیصد ان میں اضافہ ہے وہ کون کون سی ہیں اس میں انٹی بیٹکس جتنے بھی ہیں سب کے ریٹ بڑھ گئے ہیں اور جیسے پینکیلر ہیں ان سب کے ریٹ بڑھ گئے ہیں گائنی سے ریلیٹیڈ جو جتنی میڈیسن ہیں ان کے ریٹ بڑھ گئے ہیں مطلب ہر قسم کی میڈیسن کے جو ریٹ بڑھ گئے ہیں بتائے گا جو یہ شگر ڈائیبیٹیز وغیرہ یہ جو جو کارڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہیں پھر یہ بتائے گا کہ جی بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہیں ان میڈیسن کا بتائے کہ ان کے کیا ریٹ ہیں ان کے ریٹ جو ہیں اس میں تقریباً 35 سے 40 پرسنٹ جو اضافہ ہوا ہے اور ہنڈیڈ اور ٹو جو کہہ رہے ہیں ہنڈیڈ 200 300 جو اضافہ وہ کن میں ہوا ہے جتنی لائف سیونگ ہیں ان سب میں ہوا ہے تقریباً کچھ میڈیسن کا میں جی کچھ میں 300 فیصد ہوا ہے کسی میں 80 پرسنٹ ہوا ہے کسی میں 40 پرسنٹ ہے کسی میں 50 پرسنٹ ہے اور آل تھرو آوٹ جو اضافہ ہو گیا جو کریک ڈاؤن جا رہی ہے اس سے کچھ اثر پڑا ابھی تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ابھی 150 کے 180 میڈیسن ہیں ان کے ریٹ کام ہوں گے لیکن ابھی تک کوئی ہمیں اس امپلیمنٹ نہیں ہوا کہا گیا کہ کچھ جو 300 میڈیسن تھی ان کی جو ہے نا وہ واپسی لے لی گئی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس کوئی اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہے نا لیٹر آیا نا کوئی نوٹفیکیشن ہے وہ اسی طرح اسی ریٹ پر پڑے ہوئے ہیں جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے انسار فاروق چودری صاحب پاکستان فارماسیوٹیکل مینیفیکچرز اسسوسییشن پنجاب کے پی کے اے جی کے جی بی این اسلام آباد نورز زون کے اسلام علیکم جی انسار فاروق صاحب بتائیے گا یہ عدویات کی قیمتوں میں خوش اربہ اضافہ اچانک کیسے ہو گیا یہ چانک نہیں ہوا یہ تو بڑے سالوں سے مطالبہ تھا سلولی سلولی پویزن دیتے دیتے اچانک بڑا ہارٹ اٹیک دے دیا کوئی ہارٹ اٹیک نہیں دیا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پندرہ پرسن دوائیاں بڑی ہیں تو ڈالر کے مقاولنے میں جو رپیہ ہے وہ چالیس پرسن کام ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کا اس کو اتنا پلیٹسائز کر دیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ تو فورٹی پرسن کا تھا پندرہ پرسن بڑھنے سے بھی ابھی انڈسٹری کو اس میں کوئی اتنا بڑا انسینٹیو نہیں دیا گیا پندرہ فیصد تو نہیں ہے دو سو بھی ہے سو بھی ہے تین سو بھی ہے کچھ میڈیسن پندرہ پہ ہیں تیس پہ ہیں مختلف اضافے ہوئے نا تو یہ بتائیں کہ مطلب لائف سیونگ ڈرگز میں اتنا اضافہ کیوں ہے دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں تھی ایک پندرہ پرسن تھا ساری پنتالیس ازار دعائیوں پر کچھ دعائیں ایسی تھی ایٹ ایٹی نائن جس میں سے تری نائنٹی فائیو جو ان کی قیمتیں کم کی گئی ہیں اور جو باقی چار سو پینسل بنتی ہیں ان میں پچاس پرسن سے زیادہ کوئی زافہ نہیں کیا گیا یہ سارا ایسے میڈیا کی کم دو سو پرسن کوئی دو سو پرسن نہیں بڑھائی گیا تو دیکھیں عوام کی بات کر رہا ہے جو عوام شکایت کر رہی ہے میڈیا تو اسی پر بات کر رہا ہے نا وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں سے ایک سو صرف پانچ ایسی دعائیں ہیں پنتالیس ازار دعائیں وہ ہیں جن پر پندرہ پرسن ہو ہے ایک سو پانچ وہ تھی جن سے پندرہ پرسن سے زیادہ ہو ہے لیکن زیادہ پچاس پرسن سے زیادہ نہیں ہوا تو ابھی اگر آپ اس کو کہیں گے جی بہت زیادہ ہو گیا بلکہ کل ہماری ابھی ہم نے یہ کیا ایک تو جو تھری نائنٹی فائیو ہیں وہ ڈرگز ہیں جو کے لائف سیونگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ فرس تھرابی ہے وہ ہم نے کہا ہے کہ جی فوری طور پر ہم اس کا واپس کر رہے ہیں وہ نئی پرائیس ابھی میٹکہ سٹوروں پر آنا شروع ہو جائے گی اور جو کچھ ایسی دعائیں جن کے اوپر کچھ تھا اور حالانکہ ہمارا اس میں اب بالکل کوئی پرافٹ نہیں ہے یہ صرف پبلک سروس کے لیے وہ دعائیں کل ہم نے ایک سو پانچ کے اوپر جس میں تھا وہ اس کو مزید کم کر دیا اب میں میری ایک گزارش ہوگی تمام لوگوں سے کہ میڈیکل سٹور پر جب جائیں تو جو ڈبی کے اوپر لکھی ہوئی قیمت ہے وہ صرف ادا کریں ہمیں یہ شکایت ملیا کہ کچھ میڈیکل سٹور والے جو ہیں وہ دعائی لکھی ہوئی سے زیادہ وصول کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اب اب لوگ یہ چاہیے کہ اس چیز پر ڈٹ جائے کہ ہم نے وہی پرائز دینی ہے جو ڈبی کے اوپر منشن ہے نہیں تو اچھے یہ بتائیں کہ یہ جو اضافہ کیا گیا کچھ میڈیسنس کے اوپر کیا یہ نوٹیفائی کیا گیا تھا جی جی بلکل ہے اس پر ایسا رو ہے اچھا اس میں حکومتی کوئی ہے ہاتھ کے نہیں 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 حکومت کا کوئی آدمی یہ سپریم کورٹ کی ڈریکشن پر ہوا ہے حکومت تو فسی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اس نے کیا ہے لیکن سپریم کورٹ تو کہتی ہے کہ سکول کی جو فیسس تے اس کو ڈاؤن کر رہا ہے تو عدویات تو ایک بہت امپورٹن چیز ہے اس کی قیمت کے ڈاؤن کرائیں گے ہائے کروائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گی ہے نوے پرسن ہم جو مٹیریل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ امپورٹ کے اوپر زندہ ہے اور جب ڈالر بڑے گار پے کی قدر کام ہوگی تو یقینہ نے اس پہ امپیکٹ آئے گا تو یہ چیز ہم ہی نہیں کیا اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ راو مٹیریل جو ہے ہم چائنہ سے لے رہے تھے بھارت سے لے رہے تھے وہ کم ہو ہے اس کو ہم نہیں جو ہے امپورٹ کر رہے ہیں جب ہی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا نہیں نہیں کچھ ایسی بات نہیں ہے ہم تو لہی امپورٹ ہی کر رہے ہیں اور چائنہ میں بلکہ انوائرمنٹ کی ویسے کچھ کمپنیاں بند ہو گئی ہیں اس سے پرائس بھی بڑھ گئی ہے مٹیریل کی ایک ڈالر بڑھ گیا اوپر سے پرائس بڑھ گئی ہے تو یہ ایسے ہی آپ کو کسی نے غلط بتایا ہمارا تو امپورٹ ہی انڈیا چائنہ سے زیادہ ہے اچھا یہ بتائے گا کہ ہماری جو ایک سپورٹس ہیں میڈیسنز میں وہ تقریباً دو سو ملین ہے ٹھیک ہے تو وہ اس پہ بھی اثر پڑا ہے تین سو ملین ہے اس پہ اثر اس لئے آج سے نہیں پڑا ایک اندازے کے مطابق میں نے کہا کہ دو سو ملین نہیں نہیں تین سو ملین میں آپ کو بھی کریکٹ کر دوں ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ تین سو ملین ڈالر کی ہے اور ابھی ہماری کوشش ہے گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ ایک سال کے اندر اندر ہم ہزار ملین ڈالر پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اس پہ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہے ہمارا لوکل اور ایمپیکٹ ایکسپورٹ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے جی ناظرین میں سکھ موجود ہوں جی ایٹ مرکز میں واقعی امیر فارمیسی اور اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ اس کے آنر زاہد صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام زاہد صاحب یہ بتائے گا کہ میڈیسنز کی قیمت میں خوش اربا اضافہ ہوا ہے عوام کیا کہتی ہے عوام تو بہت پریشان جی پہلے عوام اتنی پریشان ہے کہ اس کو جنا اب میڈیسن کا اتنا بہوچ ڈال دیا گیا پہلے اتنی بڑھائی ہیں میڈیسن آپ نیے سیرے سے پھر ریٹن کے بڑھائی گئے ہیں تقریباً فیفٹی سے سیونٹی پرسن تک بڑی ہے ریٹن کے جیسے بیاد پریشان کی میڈیسن ہے اور شگر کی میڈیسن ہے ان کے اوپر ان کے تقریباً عالمو سٹیٹ بڑھائی ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑھائی ہیں تو یہ جی لائف سیونگ ڈرکس کے بارے میں بتائیں ان کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً فیفٹی سے سیونٹی پرسن تک بڑھائی ہیں اچھے یہ جو موجود ہیں دوہ سائس کمپنیز کے آنے یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہتے کہ ڈالر مہنگا ہوا ہے ڈالر مہنگا ہونے کے ویدہ سے جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ گئے کہ اصل بجوہات کیا ہیں جی یہ ڈالر تو دیکھیں یہ تو ان کو اور منسٹری کا اور ان کا معاملہ ہے کہ ریٹ کس طرح بڑھے ہیں پہلے تو پہلے بھی ڈالر بڑھتا رہا ہے کبھی اتنی وہ پرابلم نہیں آئی اس کی تو آپ دیکھیں کہ یہ جیسے ہی جنا یہ قومت چینج ہوئی ہے اور اتنے مدد کے ریٹ بڑھا دیئے ایک دم مدد کے پریشر سے جنا ریٹ بڑھے ہیں کہ اتنے غریب آدمی کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو فارمسٹیٹرکل کمپنیز ہیں یہ اس موقع کی تاک پہ تھی کچھ ڈالر اچانک بڑھے تابہوں اپنا مطالبہ کریں یہ تو دیکھیں یہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح میلی بغت سے ہی ہوتا ہے نا کام یا کمپنیز فارمسٹی کالوالے ملے ہوئے ہیں یا گورن میٹ کے ساتھ ہے یہ اچھا آپ کے نظریے سے کون اس کا سوروار ہے دیکھیں جو منسٹریاں بنائی گی ہیں جو دارے ہیں وہی ذمہ دار ہیں وہی ان سے پوچھ سکتے ہیں ہم فارمسٹی والے یا ڈسٹریبیوٹر لیول پہ تو کوئی اس کا کام نہیں ہے عمران خان نے کہا ہے کہ فیصلہ واپس لیں گے انہوں نے ابھی تک تو واپس لیا نہیں ہے لیکن کہا گیا ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں ہے کمپنیز کا ریٹ تو اسی طرح پرینٹ ہو اج سبح انہوں نے کہا گیا ہے کہ آج پندرہ دن کے اندر جو ہے وہ واپس لیں گے مطالبہ پچھلے ہفتے سےیاں یہ کام جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم میڈیسن کا اسٹیہ ہوا ہے ابھی تک تو میڈیسن کا اسی طرح ریٹ آ رہے جس پہلے ریٹ پرنٹ ہوئے نیر ریٹ کے ساتھ آ رہی ہیں تو ابھی تک تو کم والی تو کوئی بات نہیں ہو یہ بھی تک آپ کے سمجھتے ہیں مدد کیا ہوگا ملک کچھ کنٹرول ہو سکے گا یہ تو دیکھیں گھورمٹ کو چاہیے کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پہلے اتنی پریشان ہے تو اس چیزوں کے اوپر یہ سالے لائف سوینگ میں آتی ہیں تو ان کو کم از کم تر ریلیف دینا چاہیے وہاں کو بات تو وہی جاتی ہے نا کہ روٹی کھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے اور دواز جو ہے جینے کے لیے چاہیے ہوتی ہے بلکل چلیں بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین میرے سر سب موجود ہیں ڈاکٹر وسیم خواجہ پیمز کے میریہ کارڈینیٹرز کے علاوہ گیسٹرولوجسٹ ہیں اسلام علیکم والاکسلام ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گی جو حالیہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے موہیہ کرنے والی عدویات میں کچھ اثر پڑا جو سرکاری اسپتال ہیں جہاں پہ عدویات ہیں جو جتنی مرضی مہنگی ہو وہاں پہ تو فری ہی ملتی ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا یہ مسئلہ جو ہوتا ہے یہ پرائیویٹ کیلئے ہوتا ہے جنہوں پرائیویٹ لینا ہے غریب لوگ ہیں جو بچارے زیادہ امیر نہیں ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ لیکن جہاں سرکاری طور پہ ہے یہاں پہ ایک روپے کی میڈسن بھی ہے ہزاروں روپے کی بھی ہے اور کئی جو اگر اسٹال میں نہیں بھی ہے تو جن کو غریب مریض ہے اس کو لاکھر روپے چاہیے ہوتا ہے کینسر کے مریضوں کو وہ ہم بیت المال سے اور زکاة کے فرنسل کو دے دیتے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہوتی لیکن جو ابھی ویسے جو خبریں چل رہی ہے کہ بڑھ گئی ہے کیمتیں بڑھ گئی زاری بات ہے جب دیکھیں جو دعائی کھاتا ہے بندہ تو اس کو جب زیادہ ہوگی تو اس کو تکلیف تو ہوگی اس پر اثر پڑھتا ہے تینچن بہت زیادہ ہے دوسری بات وہ پہ سوچتا ہے جب پیسے کم ہو سوچتے میں نے بیلی کا بیل دینا ہے یا اس کا بیل دینا ہے کھانا کھاؤں یا دوائی لوں ٹھیک ہے چھوٹی بیماری اور چھوٹا پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن کھانا 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 زیادہ بیماری ہے تو وہ پہ جب دوائی نہیں لے سکتا وہ تو جان لے گا بھی ثابت ہو ستی ہے آپ لوگوں کے اسپتال کے جانے موhart مہادی کی جاری کی مدیسنس اوپر کیصاب میں نے یہ جانا چاہیوں کیا وہ ہونے ہیں یا وہ کم دی جاری ہیں پہلے جس تعداد میں دی جاری تھی بھی کم دی جاری ہے وہ تو پریسی زیادہ ہوں چاہے کام ہو سرکاری کے ساسر نہیں ہوتا جتنی ہم نے دوائی دے نہیں ہم نے اتنی دے نہیں اس سرکاری ریٹ پر ہی بیماری سمو سارے وہ سرکاری دوائی ہاتی ہے وہ سرکاری دوائی ہے مہنگی خرید دیں گے ہاں بجت میں مسئلہ ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیے پہلے بھی کہ آپ بجت بڑھا دیں تاکہ اندا جب لیں گے اچھا کون سی عدویات جو ہے وہ آپ کے اسپطال میں جو ہے وہ مفہیا کی جاری ہے یہاں پہ تو ہر عدویات فری ہوتی ہے یہاں پہ even سکیننگ بھی فری ہے جو غریب لوگ ہے سیٹی سکین امرائی سٹرنٹ وغیرہ میدے آتوں کی مہاریاں جگر کی جتنی بھی مہاریاں ہیں یا جتنے شعبے ہیں اور ہر شعبے کی یہاں پہ جو عدویات جو دیتے ہیں وہ فری دی جاتے ہیں چارجز کوئی نہیں ہے اسٹال میں چارجز کوئی نہیں ہے اچھا یہ بتائے گا کہ کچھ لائف سیونگ میڈیسنز تھی جن کا حصول ایک آم آدنی کے لیے پہلے بھی بہت مشکل تھا تو اب جیسے کہ قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو کیا اس سے ان میں مزید مشکلات ہوئی ہیں اس میں تو یہ پریفیٹلی طور پہ کہ سکتے ہیں کہ مشکلات ہو سکتی ہیں اس لئے کہ مہنگی ہے پریفیٹلی جاتے ہیں جو دکھانے fees وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے اچھا یہ روٹینلی چال رہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہاتا ہے سرکاری طور پر نہیں فرق پڑھ سکتا اچھا یہ بتائے گا کہ پہلے جو ہیں وہ جسے کہ عددیات مہنگی ہیں جو ہسپتال کے جانے سے تیبی تحولیات پرام کی جا رہی تھی اس پر کچھ اثر پڑھا ہے؟ نہیں دیکھیں زبارہ میں یہ کہوں گا کہ جب چارجز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو فرق پڑھتا ہے وہ پرائیویٹلی پڑھتا ہے پرائیویٹ اسطالب پڑھتا ہے پرائیویٹ کلینکس پہ پڑھتا ہے آپ کے پاس غریب لوگ آتے ہیں لیکن کیا وہ جو ایک سفید پوش طبقہ ہوتا ہے جس کے لیے ظاہر ہے اس نے اپنی اپنا سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے تو وہ کیا وہ بھی آ رہے ہیں آپ لوگ پڑھتا ہے یہاں پہ مستقین زغاد بھی آتے ہیں یہاں پہ منسٹر بھی آتے ہیں یہاں پہ پائی منسٹر بھی آئے ہیں پرانے بھی اور کوئی بھی ہر لیول کے بندے آتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کون ہے عدویات جو ڈاکٹر لکھتے ہیں جو پیمز میں ہوتی ہیں وہ ان کو فری ملتی ہیں چاہے وہ فوڈنگ ہے چاہے وہ بندہ نان فوڈنگ ہے اور جو پیسے دے کے خریدی جاتی ہیں پیسے دے کے اسطال میں کوئی خدنی خدی دی جاتی ہے اسپطال میں گومنٹ اسطالوں میں کوئی دوائی پاسی آپ لوگ پریسکرپشن پہ لکھ کر دیتے ہیں انہیں باہر سے لینی پڑتی ہیں وہ بات یہ نا وہ پرائیویٹلی ہوتا ہے آپ کے پاس جو پیشنٹس آرہ ہیں کیا وہ اس بات کا اظہار آپ سے کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو پریسکرپد ہوتی ہیں جو باہر سے جا کے لینی پڑتی ہیں تو کیا اس نے پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس میں اظہار کبھی کیا نہیں انہوں نے لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پریشان تو ہوتے ہوں گے ظاہری بات ہے جب جو چیزیں باہر سے لینی ہیں ایک پیشنٹ کے لیے دوکٹر جو ہوتا ہے وہ مسیحہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے جو بھی اس کے ساتھ پیش آرہا ہے اس کا دسکرہ کو پیشنٹی کرے گا ہمارے وہ بھائین لکھے دے رہے ہیں جو کہ پیشنٹ کے لیے فوڈیبل ہے پیشنٹ کے لیے فوڈیبل ہے تو جو نون فیڈل دوائی ہے وہ بندہ نہیں لے سکتا پیشنٹ تو اس کے لیے اپشن ہے بیت المال سے دیتے لوگوں کو پچیز کر کے دے سکتے ان کو ٹھیک ہے یہ پیشنٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ جب کہتا ہے ایسے دوائی میں تو نہیں لے سکتا ایسے دوائی میں جگہا آپ کو ٹھیک ہے وہ کو مشاہر کرتا ہے ایسے دوائی میں بنانا جگہا آپ کو ٹھیک ہے وقت کے لیے بھائی تلوائے veیت المال سے نہیں ہے تو یہاں پر لوگ پرچیز پلس کو ب نہیں چاہم لیے 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 مراد پر کوئیی ہے دوائی میں ہم کے لیے 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 لگا ہمیں آرہول لے لیں اگر ہم آرہول لے لیے لئے لیے 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 لی ایک بات بتائیے گا کہ حکومت کے جانے سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کیا جا چکا ہے اب تک اس میں کتنی خاطرخواں جو ہے وہ کامیابی ان کو ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو چلے گا آپ کو کیمس شاپس ہیں وہاں سے پرائیویٹ لی ان کو جائیں لیکن بعد یہ لیکن اب بینگا ڈاکٹر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے والے سے دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ جو مرضی وہ بڑھائیں قیمتیں اتنی بڑھائیں کہ افورڈبل ہوں پہلی بات دوسری بات عدویات کیمتیں نہ بڑھائیں تو اچھا ہے اور اس میں پتہ کر لیں میں نے کمپنیوں سے بات کی ہے مار پروگام بھی چلا تھا میں نے کہا کیوں بڑھائی ہے تو ان کے مختلف ریزن تھے انہوں نے کہا پہلے ہم چائنہ سے لیتے تھے چائنہ سے سستہ آتا تھا چائنہ نے روم مٹیریل جو ہے وہ اس کی کمپنی بند ہو گئی ہیں بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بیسے بہت سراب ہیں وہ مہنگا ہو گیا ہے ڈالر کی کیمت بڑھ گئی ہے اس لیے ان کا ریزن یہ والا ہے ٹھیک ہے نا چیترے وہ اتنی بات ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ شکر اللہ اللہ یہ شکر ہے کہ کسی کی ڈیتھ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ یہ کیمتیں بڑھ گئی ہیں ابھی تو شروع ہوا ہے نا پندرہ آنکی پھر اب دو سو سے تین سو کی پر اکتہ ہے یہ اتنی زیادہ بڑھانی تو ٹھیک نہیں ہے وہ لوگ سیکلوجکلی دپریشن میں چلے جائیں گے دپریشن میں چلے چلے جاتے ہیں تو بیسیکلی تو چیز اچھی نہیں آپ کوئی اور طریقہ بنا لیں ایسا جس اگر آپ کو پیسے کم ہیں آپ پیسے کسی اور طریقے سے لے لیں ان کو فسلٹی دیں ہیلتھ اور ایڈیوکیشن یہ تو ٹاپ پہ ہونی چاہیے اس کی فسلٹی دیں ہر حکومت پہ ہونی چاہیے تاکہ یہ ہر بندہ سے متاثر ہوتا ہے زندہ رہنے کے لئے خوراک ضروری ہے اور بیمار لوگوں کے لئے میڈیسن بھی اتنی اپورٹن ہے باقی دیکھیں جو بندے فورڈ کرتے ہیں ان پر آپ ٹیکس زیادہ لگا دیں نا نون فورڈنگ ان پر بچاروں پر ظلم نہ کریں تو ظلم کے ساب سے آتا ہے جو بندے فورڈ نہیں کر سکتے بہت شکریہ ڈاکٹر مسیم آپ کا جی ناظرین جیسے کہ آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھا کہ عوام اور میڈیکل سٹورز والے دونوں عدویات کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جینا پہلے ہی مشکل تھا اب مزید مشکل ہو گیا ہے دوسرے جانب آپ نے دیکھا کہ چیئرمن پی پی ایم اے انسار فاروق صاحب نے کہا کہ یہ اضافہ جو ہے وہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کیا گیا ڈالر کی جیسے ہی اوران بڑھی ہے تو یہاں پہ قیمتوں میں بھی اسی لئے اضافہ کر دیا گیا ہے اب عوامی فیصلہ تو آپ کے سامنے ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے عدویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے ایسی کے ساتھ میں صدرہ ستی انسائٹ سے چاہتی ہوں اجازت اللہ حافظ موسیقی